میں اہم تھا بس یہی میرا وہم تھا ایسا جملہ کہنے سے اور ایسی سوچ پیدا ہونے سے اللہ کریم مجھ سمیت ہم سب کو اقل و فہم عطا فرمائے آمین قوموں کے اروج و زوال کی اذباب کا ذکر تو ہوتا رہے گا مگر جب کبھی شخصیات کے اروج و زوال کی بات ہوگی تو موصوف کا نام ضرور لیا جائے گا ایک ایسا شخص جو اپنی چرب زبانی چالاکی فن تقریر سخنگوئی علم و دانش حاضر جوابی اداکاری اور دیگر خوبیوں کی بدولت بڑی مہارت سے زمانے کو اپنے گرویدہ بنا رکھتا تھا میڈیا ہاؤسز کی جان سمجھنے والے بڑی بڑی علمی عدبی سیاسی مذہبی شخصیات کو ایک لمحے میں خاموش کر دینے والے چینلز کی رینکنگ میں ہمیشہ پہلے نمبر پہ آنے والے آمر لیاقت حسین آج اس انتظار میں ہیں کہ کوئی ان سے دو بول ہم دردی کے بولے یا اظہار افسوس ہی کر لے آمر لیاقت کو لوگ برا کہتے ہیں مگر یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ بہت سے نوجوانوں کے لئے عبرت کا نشان بنے ہیں لوگوں کو زندگی میں ایسی غلطیاں نہ کرنے کا سبق دے کر گئے ہیں جسے کر کے وہ خود ایسے بدترین حالات کا شکار ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آمر لیاقت پر رحم فرمائے ان کے لئے آسانیہ فرمائے اور انہیں ہدایت دے انسانیت کا تقاضہ تو یہی ہے کہ ان کے لئے دعا کی جائے کام کا نہ ملنا یکے بعد دیگرے شادیوں میں ناکامی اور ہم سب کی طرف سے کی جانے والی تظلیل آج وہ اس نہج پر ہیں کہ نفرت کے نہیں بلکہ ترس اور رحم کے لائق ہیں جو شخص جھوٹی بھی مافی مانگے تو اس کو ماف کر دینا چاہیے قوم انہیں ماف کر دے کیونکہ جو تماشا انہوں نے اپنی زندگی میں خود کا بنایا ہے وہ ان کی سزا کے لئے کافی ہے موسیقی موسیقی موسیقی